بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں حکیم اشپاک علی غوثیہ دعا کرنا جڑا مولا اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور صحت جیسی نعمت سے نباز لیں صحت انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے اور ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا بہت زیادہ مسائل ہم وقتی طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کی بیسک ہم تہہ تک نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ مسئلے کیا ہیں کیوں ہیں اور ہمیں کیا نقصان دیتے ہیں تو آج ایسے ہی ایک چھوٹے سے ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں کہ جو ہم عام سمجھ کے اس کو دن بے دن لیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ہمارے جسم کے اندر اثرات کیا ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو میں بہت خوبی واقف کرو ہوں گا کہ کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو میں آج ایک اہم ٹاپک جس کا نام ہم جس کو دماغی کیڑا کہتے ہیں دماغی کیڑا ہماری آنکھوں کے پیچھے اللہ پاک نے ایک گدود رکھی ہے اس گدود سے ہلکا ہلکا پانی برستہ ٹکتہ رہتا ہے جو ہمارے گلے میں آکے گرتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک چھوٹا سا مائنر سا مڑے سمجھ کے اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے سمٹم اتنے خطرناک ہوتے ہیں اس کے سمٹم میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایرز کا مسئلہ بنتا ہے کان کا مسئلہ بنتا ہے ہمارا ہیر فال شروع ہوتا ہے ہیر فال کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے انسان محفل میں نہیں بیٹھ سکتا ہر وقت جو وہ پانی جب گلے میں آتا ہے تو انسان ایک عجیب سی کیفیت کرتا ہے جس سے لوگ بھی متنفر ہوتے ہیں جیسے پنجابی میں جس کو ہم کھنگارہ بولتے ہیں کہ جس کو ہم کھنگار کہتے ہیں کہ کھنگار مارتا ہے تو دوسرے بیٹھنے والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں تو مقترم جی ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے اگر اس کی ابتدائی سٹیجج پہ اس کو پروسس میں لائے جائے تو ہم بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ نہیں میں آپ کو گریلو ایک نسخہ اس کا کوئی خطرناک کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں ہے ایک گریلو نسخہ جو الحمدللہ ہم چالیس پچاس سال سے ازمار رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور اللہ کے فضل و کرم سے کمال کا ریزلٹ مل رہا ہے آپ نے اس کو لمبے ٹائم نہیں میڈیسن کو کھانا اور جی گریلو چیزیں ہیں اس کو جسٹ آپ نے ایک سے دو میں استعمال کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے بادام کی گری ایک سٹانک لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے ناریل کھوپا جو ہوتا ہے گری ناریل کی گری ایک سٹانک لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے پتا سے اس کو بھی آپ نے ایک سٹانک لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تیل سفیت تیل جو ہوتے ہیں وہ لے لینے اور بنے ہوئے چنے اگر تو آپ کو مسئلہ پڑھانا ہے دیر سے ہے گلے میں ہر وقت وہ پانی گرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چار مگز بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے گرینڈ کر کے سب سے پہلے کوشش کریں اس کو ہلکا سا خوشک کریں اگر آپ اس کو ڈنڈی کونڈی میں پیسیں گے کوٹیں گے تو یہ سب سے زیادہ افیکٹیو ہوگا کیونکہ جب میڈیسن گرینڈر میں جاتی ہے تو اس کی جو حرارت ہوتی ہے اس کی جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس سے میڈیسن کا اثر تھوڑا لوک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ گر میں کھرل کے اندر ڈنڈی کونڈی کے اندر پیسیں پیسنے کے بعد آپ نے اس کا ایک صفوف صبح ایک چمچ صبح ایک دپہر اور ایک شامپو ہاف ٹیزپون آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے جہاں ہلکے سے دودھ میں پتی ڈال کے اس کے ساتھ لے دیئے بنیادی وجوہات اس کی میں نے بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے پرہیز کی طرف آنا ہے آپ نے جس دن تک آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے اس وقت تک آپ نے چاول نہیں کھانے آلو گو بھی جو چیزیں ریشہ پیدا کرتی ہے وہ نہیں کھانے اور کوشش کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور دن میں ایک دفعہ اسٹیم ضرور دیں باف ضرور دیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ استفادہ ہوگا اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں اگر کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو میرے واتس ایپ نمبر پر مجھے میسج کر سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ